ہیلو گائز ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ آج آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کے ساڑھے پانچ بجرے ہیں اور میں جو ہوں وہ یو ای دوبائی سے امان مسکت کے لئے نکل رہا ہوں ایک کام ہے وہاں پر دوست کے لئے تو راستے میں میں آپ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کام ہے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز اور ہمارے ولوگ جو ہمیں ملتے رہے کیونکہ نیکس جو ولوگز ہیں وہ امان میں ہوں گے اور امان کے لائف کے بارے میں ان کے کلچر کے بارے میں ان کے فوڈ کے بارے میں ہوں گے اچھا جی اور چلتے ہیں پھر امان کی طرف پہلے راستے میں ایک دوست کو پک کریں گے پھر آگے جو ہے وہ بارڈر کی طرف جائیں گے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ جو ہے وہ دن چڑھنا شروع ہو گیا اور میں جو ابھی وہ شارجہ جا رہا ہوں جس کو اس کی بات کر رہا تھا اس کو پک کرنے کے لئے یہاں جو ہے وہ شارجہ سٹی میں سے ابھی باہر نکل آئے ہیں اور ہاتھا کی طرف جا رہے ہیں کلبہ روڈ کی طرف سے آگے آئے گی کلبہ روڈ وہاں سے ہم جائیں گے یہ بھی سٹی سے باہر جا رہے ہیں یہ ہمارے رائٹ سیٹ پہ اور لائف سیٹ پہ جو ہے وہ دونوں جگہ پہ ڈیزرٹ ہے اور موسم بڑا اچھا ہے بادل آئے میں ہیں سارے تو ایسا تو لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے دیکھیں آپ آگے اچھا ابھی جو ہے ہم یہ راستے میں رکھیں کیونکہ آگے سے جو ہے وہ پہاڑی علاقہ جو سٹارڈ ہو رہا ہے اور ابھی ہم جائیں گے آگے ہاتھا کی طرف یہ دیکھیں یہ سارے پہاڑ ہیں یہ ابھی ہم پہاڑوں کے بیچ میں سے جا رہے ہیں جس کی ویسے جو ہے ہماری سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے دیکھیں رائٹ اور لیفت دونوں سیٹ پہ جو ہے وہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے اب جو ہے ہم آگے ہتھا کی طرف جا رہے ہیں اور ہتھا والی سائٹ سے ہم نے اپنا جو ہے وہ بورڈر کروس کرنا ہے امان کے لئے یہاں سے آگے سارا ایریا جو ہے وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے پورا ہتھا ایریا جو ہے یہ دیکھیں یہ سائٹوں پہ دیکھیں یہ سائٹوں پہ دیکھیں فہار کاٹ کے نا ہے انہوں نے راستہ بنایا گا ہے اور بڑا ہی خوبصورت اور صاف ترین راستہ ہے نہ کوئی مطلب ٹرافک ہے نہ کچھ بہت سیف راستہ یہ یہاں سے جانے کا موسیقی 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 یہ آگے اترائی کی وجہ سے انہوں نے سائٹ پہ دیکھیں جگہ بنائی بھی جو ٹرک آرہے اتنے اکسلوں کی بریک فیز ہو جاتی ہیں وہ رائٹ سیٹ سے اوپر چڑھا لیتے ہیں تاکہ انہوں کو مسئلہ نہ ہو موسیقی موسیقی یہاں سے جو ہے وہ صرف نو منٹ کا راستہ رہ گیا ہے بارڈر کا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بورٹوں بھی لکھا ہوئے ہیں رائٹ سائٹ پہ حتہ کی سٹی ہے اور سابنے سیدھا وہ امان ہے یہ ابھی ہم حتہ سٹی میں پہنچ گئے ہیں اس لئے یہاں پہ ہیش چائج وزٹ حتہ لکھا ہوئے ہیں اور یہاں سے ابھی حتہ سٹی سے گزرتے ہوئے بارڈر کی طرف جائیں گے ہم ایسا یہ پہاڑوں کی بیک سائٹ پہ حتہ فورٹ ہوتل ہے بڑا زبدست ہوتل ہے بڑا خوبصورت اندر انہوں نے بڑی مطلب گرینری اور ساتھ گولف وغیرہ سارے کچھ رکھا ہوا ہے یہ حتہ بارڈر کی پہلی چیک پوسٹ ہے یہاں گاڑیاں گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے دیکھتے ہیں بھائیٹ کا ہاتھ کھڑی کھڑی ہی ہے یہ گاڑیوں والے کو تو وہاں سے ہی جوئے ویزہ دے رہے ہیں یہاں سے یہ لیف سائیڈ پہ آفیس میں جانا پہا ہے یہ آفیس میں جانا پڑے کا سامنے آفیس میں جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کسی سے یہ آفیس ہے اس کے اندر جا رہے ہیں اب ویزہ کے لیے تو اندر تو ویڈیو نہیں بنا سکیں گے یہ سامنے بارڈر اس کے بعد باہر آئیں گے اور پھر اس کے بعد آگے جائیں گے ہماری بائک کھڑی ہیں یہاں پہ ابھی سب لوگ گاڑیوں والے لائن پہ لگے ہیں یہاں پہ جو ہے ابھی ہمیں وہ ایکزٹ کارڈ ایکزٹ کارڈ مل گئے ابھی آگے جانا اور وہاں سے کلے کاؤنٹر سے جو ہے وہ ویزہ سٹیمپنگ وہ کیاتا کروان کے پاسپورڈ پہ اچھا جی ابھی جو ہے ہم بارڈر سے نکلا ہیں اور ویزہ ہمارا لگ گیا اور یہ ہمیں ایکزٹ کا جو ہے وہ پیپر مل گیا اور ابھی ہم امان جا رہے ہیں یہ راستہ جا یہ امان جاتا ہے یہاں پہ تقریباً ہمارا جو ہے وہ ایک گھنٹہ لگا ہے کیونکہ ایسے ویزہ سٹیمپ کرانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا لیکن جب وہ انشورنس آپ نے بائک کی یا گاڑی کی کروانی ہونا اس میں کافی دیڑ لگ جاتی ہے تو اس ہی میں کافی ٹائم لگا ہے اور باقی جو ہے جو ہے جتنا ہی پروسیس تھا وہ بڑا سموتلی جو ہے وہ ہو گئے اور ابھی باقی جو ویڈیو ہے وہ امان جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ ہے امان کا بارڈر وہاں پہ سارے جو ہے وہ کمرشل ویہیکلز ہیں ان کے سارا کسٹم وغیرہ کلیر ہو کے پھر آگے جائیں گی یہاں سے گاڑیاں اور باقی جو لوگ ہیں وہ آرہے ہیں یہ راستہ جا رہا ہے امان کی طرف اب آگے بھی سارا پہاڑی علاقہ ہے پیچھے خطہ سے بھی پہاڑوں میں سوکے ہیں اب چلتے ہیں جی آگے یہاں پہ امان ایٹر ہو گئے اور ساتھ یہاں پہ بورڈ لگا ہے جی ویلکم ٹو امان اب آگے اپنا سافر کرتے ہیں شروع بائک پہ اور ابھی سیدھا یہاں سے ہم جائیں گے مسکت کی طرف لیکن صبح سے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے کیونکہ سوچا تھا ایک دفعہ بورڈر کروس کر کے پھر ہی کھائیں گے تو ابھی راستہ میں رکیں گے کھانا وغیرہ کھائیں گے ناشتہ کریں گے پھر آگے جائیں گے اچھا یہ جو امان کا ایٹر ہوئے ہیں یہ بھی سارا جو ایٹر ہوئے ہیں یہ بھی پہاڑی علاقہ اور یہاں پہ دیکھیں پہاڑی بکری ہیں لیکن ان کے پہاڑوں میں پھر بھی جو ہے وہ تھوڑا گرینری بغیرہ ہے یہاں پہ یو اے میں تو بلکل نہیں ہے وہاں بہت ساری ریت ہی ریت ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ چل نہیں رہا جس کی وجہ سے لوکیشن مائپ نہیں چل رہا لیکن ایسے یہ بھی دیکھتے دیکھتے ہوئے جائیں گے راستے میں اور مسکت کی طرف جا لیں یہاں پہ ہمیں مسکت کا بورڈ نظر آگیا ہے مسکت اور سلالہ تو ابھی ہم یہاں سے رائٹ جائیں گے مسکت کی طرف اور پھر مسکت سے آگے سلالہ پھر واپسی کی طرف اچھا یہاں پہ ابھی ہم رکے ہیں پٹرول دولانے کے لئے یہ کونسی جگہ ہے لیوہ نا اور یہاں پہ جو ہے یہ ریٹ ہے پٹرول کا 0.239 یہاں پہ پٹرول اس کے آگے کونسی شہر ہے مسکت اس کے آگے مسکت اس کے آگے مسکت ہے راستے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کونسی جگہ ساپ کرتے کھانا کھال جا کے 30 کلومیٹر سوار 30 کلومیٹر آگے جائیں گے وہاں سے سوار سے ہم ناشتہ کریں گے کیونکہ پچھے کافی دیو سے میں ناشتہ نہیں ملا یہاں سے چینج کروایا یہ کتنے ہیں یہ دس دس درم ہیں یہ دس درم ہیں یہ دس درم ہیں ابھی میرا پیسے سو درم پور ہو گیا سو درم یہ پیچاس پیچاس ہے یہ پچاس پیچاس ہے پچاس پیچاس درم پچاس درم ہو گیا یہ ہمارا سو درم ہو گیا ابھی ہم آیا ہیں امان کی ایک سٹی ہے سوہار یہاں پہ ناشتہ کرنے کے لئے ہیں کافی گھومنے کے بعد کیونکہ ہم ہائیوے پہ جارتے ہیں وہاں پہ ناشتہ نہیں مل رہی تھی پمپلے نے کہا کہ آپ یہ آگے سٹی ہے وہاں پہ ملے جائیں یہ ایک ریشٹرنٹ ہے سوہار یہ سوہار سٹی ہے امان کے اندر مسکت سے پہلے آتی ہے یہاں پہ ابھی ہم آمانی کھانا ناشتہ جوہاں ٹرائے کریں گے اچھا ہم نے سوچا تو یہ تھا سب سے پہلے جوہاں آمانی ناشتہ ٹرائے کریں گے لیکن یہاں پہ جس ریشمنٹ میں آمانی ناشتہ آویلبل نہیں ہے لیکن پھوک جوہاں بہت لگی ہے اس لئے یہ پاکستانی ریشمنٹ ہے جہاں پہ آلوالے پراتھی رائٹا و ساتھ ہلوہ پوری گئے ہیں وہ پھر کھانے لگے ہیں آمانی کھانے ہیں ویڈر college ج씨 ریشمنٹ ہے ناشتہ مڈف عقل کلائے پاہی پھیک گئے تو سارے اس کلگی سے نکل دیں یہ ابھی جو ہے اومان کے ڈیزٹ پہ آگئے یہ مسکت سے پیچھے یہ ہے ابھی یہ رائٹ سائیڈ پہ اور لیف سائیڈ پہ سارا جو ہے اومان سے پہلے تھوڑا سارے مطلب اومان کے اندر ہی ڈیزٹ کا ایری ہے مسکت سے پہلے یہاں پہ بیچھے میں نے دیکھ رہا تھا بائکس بھی کھڑی تھیں ڈیزٹ میں چلانے کے لیے اور کیمپ بھی لگے اچھا جی ابھی مسکت پہنچ چکے اے بی سے دیکھ سکتا ہے مال آف مسکت ہے اور کافی نمبر تفر تھا اب اچھا ہاسا تھا کہ یہاں سے سکتا جائیں گے اپنے اون کی طرف میں پہلے کیونکہ جس کام کے لیے تو وہ بھی تک تو ہوگا نہیں ہے تو اس کے لیے کل دوبارہ نکلنا پڑے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اور مزید بھی اگر آپ مسکت کے بارے بیڈیو کل جو ہے بلوگ بنائیں گے مسکت سٹی کے بارے میں یا ہماری ویڈیو کل کے بارے میں اور کپنچر کے بارے میں جو مارکیٹ اور پانی مارک کے ساتھ سے وہاں کا وزیٹ کریں گے اس کے لیے وہ فش مارکیٹ کا وزیٹ کریں گے تو اگر آنے والے بلوگ آپ دیکھنا چاہتے ہیں مسکت امان کے بارے میں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ رسپیکٹیمنٹ کریں آپ امان کے بارے میں اور کیا 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 جائے 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 جائے